بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز اب ہم کرنے لگے ہیں question number third third کا a part کریں گے third کی a part میں اس نے کچھ data ہمیں اس طرح سے لیا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں find کرنے ہیں regression line y on x اب آپ نے اس کی statement کو غور سے پڑھ لیں y on x جہاں بنے regression line find کرنے ہیں یہاں میں تو چاہیے x square ڈھیک ہے اور x y صرف دو کالمز ہمیں چاہیے یہاں پہلے x کا scale لیں گے 25 کا scale آجے گا 625 30 کا آجے گا 935 کا calculate کرنے ہیں calculator سے 40 کا آجے گا 1600 and 50 کا آجے گا 2500 اب x y بھلا کالم بھی ساتھ ساتھ بنانا ہے میں x y بھلا کالم بھی بنا لیتا ہوں اور ان کے sums بھی calculate کر لیتا ہوں یہاں پیچھن ڈال کر آپ بھی ویڈیو پوز کریں اور ساتھ ساتھ کرتے جائیں میں ویڈیو پوز کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے sums سارے ہی calculate کر لیے ہیں اور یہاں یہ بھلا کالم بھی بنا لیا ہے اب نیکس ہماری ہمارا ایم جو ہے بی فائنڈ کرنے n سگما ایکس y بھلا فارمولا اپلا ہی کریں مائنس سگما ایکس انٹو سگما y ڈیوائیڈ بھائی n سگما ایکس سکیر مائنس سگما ایکس سگما ایکس ہول سکیر اب n ہمارے پاس ہے ان ویلیوز کو ڈیوینویج بھائی اس کیونی stroke سگما داریش بھی بھائی ایک خوزیολ سگم چیر ڈیوائی اور خوزی خوزی ایکس اپنان کو ہمارے پاس ہے ڈیوائنس سگما ایکس ڈیوائی هستشoke دوگری بھی آیا دوگری بھی بھی ہمارے پاس ہے 361 دوگری lorsqu be ڈیوائی ڈیوائی x square 8875 minus sigma x whole square 225 square اب یہاں یہ value لکھ دیں گے کلکلیٹر سے لکھتا ہوں یہاں 6 6 آپ کو نظر آیا 6 x 12 905 minus 225 x 361 پریس انٹر یہ انسر آ جائے گا پھر دوائیٹ پریس کریں گے پھر انٹو سٹارٹ کریں گے 6 x 8875 minus sigma x 225 square اب ریکٹ اوف کر دیں گے پریس کرنا ہے انٹر یہاں یہ آپ کے پاس value minus 1.446 minus 1.446 کیا کہ ہمارے پاس b کی value اسی طرح ایک ہی find کریں گے ایک ہی value find کرنے کا دوسرا method پہلا method تو میں نے 2 کے b کے 4th part میں کر دیا تھا اب دوسرا method میں یہاں use کروں گا sigma y minus b sigma x divided by n اب یہاں دوسرا method کس طرح point کرنا ہے sigma y لکھیں گے 361 minus b جو کہ ہمارے پاس minus 1.446 into sigma x جو اگر 225 ہے divided by n 6 اب یہاں یہ ایک value ڈکھیں گے آپ نے کس طرح سے calculate کرنا ہے ac press کرنا ہے اور یہاں لکھیں sigma y کی value 361 minus پھر answer press کرنا ہے اور کوئی button ہی آپ نے چینڈنا ہے ٹھیک ہے پھر multiply by 225 اب میں نے یہاں minus 1.446 کی جگہ answer press کر دیا یہاں یہاں اس کی جگہ اس سارے یہاں تھا اب میں press enter کرتا ہوں یہاں رہا میرے پاس پھر divide press کرتا ہوں اور 6 press کرتا ہوں یہاں رہا میرے پاس 14.381 114.381 میں نے 3 ڈیجر تک fix کر دیا اب یہاں ہمیں next کچھ questions بھی پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے جن کے آپ نے answers لینے ہیں پہلے تو regression line لکھنے جائے ہمارے پاس regression line وتقریق کے اس بھی بھی پرمہ پاس یہاں رہا کی بھی ایسے ہائیلائٹ سے ذرا کر لیں نا آپ نے مائنس وان پوائنٹ 446 اب آپ کہیں گے یہاں میرے آئے کے مائنس کیوں لگائی کہ ہمارے پاس regression line y is کول ٹو ا پرس بی ایس بی کی ویلی یہاں مائنس میں تھی اس کی بیجاب سے ہم نے minus لگائی ایس اب next وہ ہم سے questions پوسھ رہا ہے ان کے آپ نے answers کس طرح سے دینے ہیں اس طرح سے کچھ پوچھ رہا ہے کہ an estimate of the value of x when y is equal to 59 کہتا ہے x کی value find کریں جب y ہمارے پاس 54 ہو اب یہاں ایک چیز دیکھیں پہلا question ہے اس کا answer میں یہاں لکھوں گا کہتا ہے x کی value find کرنے اب اگر question کی statement دیکھیں start سے اس نے کہا تا estimate the regression line of y on x for the following اب regression line اس نے جو کہی تھی ہم نے تو یہ find کر لی ہے اب ہمیں وہ value دے رہا ہے y کی y کی یہ value پکڑیں 54 اور x ڈونڈ کے دکھائیں میں ہم کہیں گے no یہ نہیں find ہوگا no x is sorry y is آپ کہیں گے y کیا ہے y جو ایک dependent variable ہے اور جو x ہے y کس طرح سے بنے گی ڈونڈ پائیں 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 ون پوائنٹ ڈبل فو سیکس چکے کیا x کی ویلے لکھیں multiply کریں گے بائے thirtی سیون یہ ہمارے پاس value آ جائے گی وائے کی یہ ہمارے پاس سکسٹی پوائنٹ ایلڈ سیون نائن اب اگر آپ ویڈاوڈ ڈیجر ٹفکس کریں گے مطلب فکس نہیں کریں گے آپ لیکن کے زیرو ڈیجر ٹکے فکس کرنا تو آپ کا سیسٹی ون ہی آ جائے گا اپٹر آل آپ کا جنسر آئے گا آپ نے یہی لکھ دینا ہے اس سے کوئی ایشو نہیں ہونے والا 60.879 یہ تقریباً اتنا ہی ہے 61 نہیں ہے اسے کے ساتھ ملیں گے نیکس ویڈیو میں ویڈیو کیسے لگے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد